ایک مسلمان کے لیے اس فیسٹیبل میں پارٹسپیٹ کرنا ہائیلی پروبیماٹک ہے سنس ایون دی کرسچن اکیڈیمکس آر نوٹ ایکسپٹنگ جو نا کرسمس آج کرسچن جو تھیولوجنز ہیں جو بیبلیکل سکالرز ہیں جنہوں نے واقعی میں اپنی پوری زندگیاں گزاری ہیں کرسچینٹی کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے وہ اس بات کیو پر ایڈیمنٹ ہیں کہ کرسمس has got nothing to do with کرسچینٹی کرسمس is a purely پیگن فیسٹیبل that has transformed اور اس کیوں پر ایک حلال لیبل لگا دیا گیا ہے کرسٹ کا ورنہ یہ فیسٹیبل جو ہے it has got nothing to do with کرسٹ it has got nothing to do with کرسچن ویلیوز آج بھی جو کرسمس کی سیلیبریشنز ہیں اس میں ڈرنکن پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں کرسمس پارٹیز ہوتی ہیں اس میں شراب وغیرہ ہوتی ہے کرسمس پڈنگ بنائی جاتی ہے جس کے اندر رم یا وائن ڈالا جاتا ہے اور جو جو چیزیں اس میں ہوتی ہیں اور کنسیومرزم مٹیریلزم this is what it has become سو وہ چیز جو کرسچن اکیڈیمکس بھی نہیں مانتے imagine کہ چوتھے مولے سے مسلمان اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے منانی ہے جو کرسچن اکیڈیمکس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ this is pagan یعنی یہ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائیں یہ میں نے کسی علامہ کا فتوہ نہیں سنایا آپ کو میں آپ کو کرسچن سورس سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ this is the history and the origin of the christmas festival جس کی roots آپ کو heavily pagan tradition میں ملتی ہیں تو جو اکیڈیمک christians بھی نہیں مانتے مسلمان جو ہے ووٹ کے آگے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نام آنے میں مناؤں گا پھر بھی سبحان اللہ بڑی عجیب بات ہے اللہ بڑی عجیب